بسم اللہ الرحمن الرحیم جانے کتنوں کو میرے نبی نے مقبول بنایا اپنے قریب بنایا رحمت پری نظریں مقبول بنا دیا ہمشہ کا بلاد ہے سوچو یہ تو غلام تھے مگر آقا کریم نے جب ان پر نظر ڈالی ایسی محبت پری نظر ڈالی اب دلال دلال نہ رہا اسلام کا حلال بن گیا اسلام کا حلال بن گیا ہے نا اب جب سلمان خارسل پر نظر ڈالی تو کیا بنا دیا تو مصطفیٰ ایسے مقبول ہے اس مقبول دصول کے وسیلے سے جب بھی دعا کرو گے مگر ایک بات بتاؤں دعا کا بھی معاملہ ایسا ہے دعا قبول بھی ہوتی ہے ملی بھی ہوتی ہے یہ تو اس کی ملی ہے ہم نے دعا کی حضور کے وسیلے سے حضور دار پانی نہ گی رہے نہیں گی رہا اب حضور کے وسیلے سے اگر آپ سے مانگو گے تب تو ملکل پکی بات ہے وہ ملے گا اب تو چاہتے ہو کہ تم نے تو دعا مانگی جب مانگتے ہو اللہ سے اللہ تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہاری ضرورت پوری کر دے تو اس کا طریقہ معلوم ہے کیا ہے بتاؤں دعا قبول بھی ہوتی ہے نہیں بھی قبول ہوتی ہے یہ رسول پر ضرورت پڑھ لو دعا مانگنے کے بعد رسول پر ضرورت پڑھ لو ہے نا اس لیے کہ مصطفیٰ پر جب بھی جہاں بھی بندہ ضرورت پڑھتا ہے اللہ ضرورت کو قبول کرتا ہے تو جب دعا کے اول آخر دعا کے دعا کے اول آخر جب ضرورت ہو گا ایسا نہیں اس کی رحمت سے ہو سکتا ہے کہ اول آخر ضرورت کو لے لے وہ ضرورت کے بیچ میں جو ضرورت ہے اسے چھو گے تو ضرورت کی پرکت سے اللہ ضرورت کو اٹھا لے گا وہ نبی جس کے وسیلے سے خدا نے آدم کی خطا کو معاف کیا تو اللہ آدمیوں کی خدا کو معاف نہیں کرے گا پس مصطفیٰ کو قبولیت دعا کے لیے وسیلہ بنا اب بتائیں دوستو نعمت ہے اے سمار ہیں اب دیکھئے ہماری زبان چل رہی ہے یہ زبان ہے کیا ہے اللہ کی نعمت کان سے ہم سنتے ہیں کان اللہ کی نعمت اور سمن کے بعد اس وقت آتی ہے جب کسی بہرے کو دیکھتے ہیں کان والے اگر اس کا جائزہ لے تو کسی بہرے تو سب دیکھیں جو کو وہ نہیں سن سکتا مگر یہ اللہ کی نعمت ہے اس کا کرم ہے مجھے کان ہے وہ کان رکھتا ہے مگر سنتا نہیں ایسے بھی ہیں اندھے جو آنکھ آئے مگر دیکھ نہیں سبیتے بینہ ہی نہیں ہے آپ دیکھ رہے یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمت ہے کی نہیں زبان نعمت ہے کان نعمت ہے یہ ناک ہے ناک اس سے آپ خوشبوش احساس کرتے ہیں سومتے ہیں کسی چیز کو ہے نا یہ بھی نعمت ہے آنٹھ بھی نعمت ہے دماغ بھی نعمت ہے یہ امویان بھی نعمت ہے یہ ہٹیلی بھی نعمت ہے ہاتھ بھی نعمت ہے پہنہ یہ پہل بھی نعمت ہے اب اس کا اندازہ لگانا ہے کسی لنگڑے کو دیکھو کسی لُلئے ہوا علا brunch اتنا بڑا خرم ہے کہ آپ کا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے پاؤں بھی کام کر رہا ہے زبان بھی چھل رہی ہے کان سے آپ convoy رہے ہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دماغ سے سوچ رہے ہیں ناک سے آنک سوزل لے رہے ہیں کتنی نمت ہے تو اس کا کتنا بڑا کرم ہے کتنا بڑا کرم ہے ہے ناں تو دوسروں کو سامنے رکھ کر سوچو یہ میرا بھائی وہ بھی ہے جو آنک سے معذور ہے دیکھ نہیں سکتا مگر اللہ کا کرم ہے اگر یہی خاموش ہو جائے تو بندہ چلا جائے اتنی بڑی نیمت ہے اگر دل بہر جائے کسی کو تو کہتے ہیں ہاتھ اٹھے اگر دل بند رکھ جائے تو مار اور دل حرکت کر رہا ہے وہ زندگی اور وہی حرکت دل کی بند ہو جائے تو مار یہ کتنی بڑی نیمت ہے کہ ہم زندہ ہیں چل پھر رہے ہیں بول رہے ہیں اور اللہ کہتا کہ میری اپنے رب کی نیمتوں کا ذکر کرو اپنے رب کی نیمتوں کو ذکر کرو مگر دوستوں یہ زمین جس زمین کو بیٹھو یہ بھی اللہ کی نیمت ہے نا یہ آسمان اللہ کی نیمت ہے یہ جو ٹپ ٹپ ہو رہا ہے یہ بھی نیمت ہے بارش کی ضرورت ہے کہ نہیں پانی نہ برسے تو دھان کیسے ہوگا اور دھان نہیں ہوگا تو کھان پان کیسے ہوگا اور کھان پان نہیں ہوگا تو اپنے کو بچاؤ جے کیسے تو ضرورت ہے پانی کی نا تو پانی کے ساتھ سورج کی بھی ضرورت ہے تو سورج بھی نیمت اور سورج کے ساتھ چاند کی چندلی بھی ضرورت ہے وہ بھی نیمت سدارے بھی نیمت یہ پہاڑیاں نیمت دہیاں نیمت سمندر نیمت کے در بھی نیمت ہیں بھائی یہ لگنیاں یہ جنگلات یہ سب نیمت ہے بھی نہیں یہ جنگلات کس نے دیا ہیں بولو یہ اللہ نے بنا رہے ہیں پایداتی ہے یہ سب نیمت ہیں ہاں میں آپ بس آخری پڑھاؤ میں آ رہا ہوں مجھے بتاؤ پورے انصاف کی تیارت کاری مہار داری کاری سب نیمت ہیں ایک دو نہیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے انت ادو نیمت اللہ اگر تم خدا کی نیمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے یعنی میں نے اتنی نیمتیں بھی نہیں ہیں یہ کچھ نہیں ہے قرآن کرتا کہ اگر اللہ کی نیمتوں کا تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے پھگ جاؤ گے بولتے 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 تمہاری زبان خاموش ہو جائے گی مگر اللہ کی نیمتوں کا شمار کر کے نہیں بٹھا سکتے ہو کہ خدا کی کتنی نیمت ہے بے شمار نیمت مگر نہ مجھے بتاؤ پوری مانداری کے ساتھ خدا کی ان تمام بے شمار نیمتوں میں سب سے بڑی نیمت کون ہے اب یہ تغریر کی جان ہے یہ نیمتیں بے شمار ان پے اتنی بے شمار کہ نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کا شمار لیکن بتاؤ اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر خدا کی وہ کون سی نیمت ہے جو ساری نیمتوں پر بھاری ہے جو ساری نیمتوں پر بھلن جو ساری نیمتوں سے افضل آئے اگر وہی ایک نیمت ہمارے پاس نہ آتی ہے نا تو نہ زمین ملتی نہ آسمان ملتا نہ چاند ملتا نہ سورج ملتا نہ ستارے پیتے نہ تریہ ملتے نہ روانی ملتی نہ موجیں ملتی نہ موجوں کی تکیانی ملتی نہ پہار ملتا نہ پہروپر ہوتا نہ خوشکو تر ہوتا نہ شجر و حجر ہوتا میرے دوستو اس دین کی نیمت کا نام کیا ہے تو اس قیمتی نیمت کا نام محمد الرسول اللہ سارے تدبیر سارے 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 اسی لیے تو سب سے عظیم نیمت میرا نیمت آیا جس سے ہر نیمت ملیں زمین ملیں تو اسی نبی کے وسیلے سے آسمان ملہ تو نبی کے وسیلے سے جنت ملے گی اسی نبی کے وسیلے پرکاوسر کا جام پینے کو ملے گا تو اسی نبی کے وسیلے سے شفاعت نصیب ہوگی تو اسی نبی کے وسیلے سے بلسلہ سے آسانی سے ہم گزر جائیں گے اسی نبی کے وسیلے سے میزانِ عمل میں اگر ہمارے عمل میں کمی ہوگی تو ہمارا تقلہ بھاری ہوگا اسی نبی کے وسیلے سے اسی نبی کے وسیلے سے قیامت کی صفوں میں قیامت کے دن سورت ہوا نیزے پر ہوگا سرکر سے فسینہ ٹھکے گا تو تلوے سے نکلے گا مگر ہماری نجات ہوگی تو اسی رسول کے وسیلے سے ہم بخشے جائیں گے تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ہمیں نجات ملے گی تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مغفرت ملے گی تو مصطفیٰ کے وسیلے سے اے محبوب ارے قیامات قیامات اب میں نے جو قائم کیا ہے یا کروں گا یہ تو صرف تمہارے لئے ہے تمہارے لئے مجھے قیامت کی کیا ضرورت ہے مجھ کو تو معلوم ہے کتنے گنہگار ہیں کتنے پرہزگار ہیں جیترے پاپی ہیں مجھری میں سب کو جہنم نے بھیجھ دو اور جیترے اچھے ہیں سب کو جہنم نے بھیجھ دو مجھے قیامت کی کیا ضرورت ہے اس آب کتاب کو اس آب کتاب لینے کی خدا کو کیا ضرورت ہے مگر میرے حبیب میں قیامت اس لیے نہیں رکھ رہا ہوں کائن اس لیے نہیں کروں گا میں تو اس لیے قیامت رکھوں گا کہ تمہاری بلندی لوگ دیکھیں تمہارا جلوہ لوگ دیکھیں تمہارا کمال لوگ دیکھیں تمہاری شوقت لوگ دیکھیں تمہاری عظمت لوگ دیکھیں تمہارا مقام لوگ دیکھیں تمہارا مرتبہ لوگ دیکھیں قیامت میں نے تمہارے لیے قائم رکھا ہے جس نے دنیا میں تمہیں نہیں مانا آج وہ تمہارا جلوہ دیکھے آج تمہاری رفاعت دیکھے آج تمہاری شان و عظمت دیکھے اسی لیے مفقیر ملت والی دے گرامی پرماتے ہیں یہ حشر و نشنچی تقنی کیا ہے اس کے سماح کی لوگ دیکھے کمال محمدی اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو جہنمی جہنم میں چلا جائے گا جنتی جنت میں چلا جائے گا مگر گنہگاروں کو بخشواتا ہوا کون دیکھے گا جہنم سے نکال کر جنت میں لاتا ہوا کون دیکھے گا پل سرات پر سہارہ گیتے ہوئے کون دیکھے گا میزان عمل پر تو حمایت کرتا ہوا کون دیکھے گا پیاسوں کو جانے کوسا پلاتا ہوا کون دیکھے گا تمہارے ہاتھ میں لیوائے ہند کون دیکھے گا اور تمہارے سر پر شفاعت کی پڑڑی کہیں گئی وقت اتنا سبب ہے انہیں تارد پزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھانے والی جانے والی ہے تو دوستو اگر دور ہو آج اہلِ ذنت کے پلے افلام سے راشد مکی تمہیں قریب کرنا چاہتا آج لے ان کی پناہ آج ماننے سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے کل کا ماننا نہیں چلے گا وہ تو دیکھے گا تم ماننے کی کوشش کرے گئے اور ماننا تو اس وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھن دیکھے مانیں بھن دیکھے مانیں ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مانا ہم نے رسول کو دیکھا نہیں مانا اور ہم نے قبر میں کیا ہوگا دیکھا نہیں مگر مانا ہم نے قبر میں سواب ہوگا آزاب ہوگا سنا ہے مصطفیٰ سے اگر مانا فہن مانا کیوں ایک دیکھنے والے نے ایک دیکھنے والے probability کو ہم نے مانا اب وہ دیکھنے والا جو کہتا کہ ہم مانتے ہوگا وہ دیکھنے والا میرا نبی ہے اس نے کہا خدا ایک ہے ہم نے کہا حضور خدا ایک ہے جب آپ نے کہہ گیا ایک ہے تو ہم ہی یہی کہیں گے خدا ایک ہے کبر میں سوال ہوگا ہم بھی کہیں گے ہوگا جمتیہ حق ہے ہم بھی بولیں گے حق ہے جہنم حق ہے ہم بھی کہیں گے جہنم حق ہے یہ جو کچھ ہے سرکار نے بتایا ہم نے مانا جو ہم نے مانا جاہ تک پہنچانے کے لئے ہم نے آنے اس لئے میرے دوستو غلام سچا فق کا فضی ہے اپنے آقا کا نبی کا جو اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل پر تو اپنے رب کی دیمتوں کا چرچہ پڑھو تو حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے نا اور اللہ کا کرم دے رکھو کیوں اس نعمت کو سب سے آخر میں لے رہا ایک لاکھ چوبی صدار کم و بیش کم یا زیادہ انبیاء کرام ہمیں آئے گا ہر نبی اللہ کی نعمت مگر سب سے بڑی نعمت آدم علیہ السلام سے لے کر سب خدا کی نعمت مگر مصطفی عظیم نعمت عظیم نعمت یہ ایسی نعمت ہے یہ ایک لاکھوں پر چوبیس ہزار انبیاء جرام نے خدا کو دیتا نہیں ہے ہے نا کلمہ پڑھا کہ اللہ کے سواکر معبود نہیں مگر دیکھ کر نہیں ہے تو اب ضرورت ہی سب سے آخر میں ایک ایسے کی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے وہ سن کر کے کہا کہ اللہ کے سواکر معبود نہیں میرے مصطفیٰ تم تو مجھے دیکھنے والے ہو دیکھ کر جا رہے ہو تو تم سب سے آخر میں جاؤ اور ایک بات بتائیں نبوت کا دروازہ خدا نے اپنے محبوب پر بند اس لیے کر دیا کہ جب مصطفیٰ دیکھ کر آئے ہیں تو آپ دیکھنے والے کے بعد اب کسی سننے والے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند گیا مگر بندوں کی ضرورت ختم نہیں ہوتی اسی لیے بلایت کا دروازہ قدول لگا ہے تو فاجد پھول کے مسلمانوں نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن تمہاری ضرورتوں کا سلسلہ کبھی قدم نہیں ہوتا کسی لیے ایک سید آلِ رسول کو تمہاری بستوں میں بھیج دیا جس کو نعمت عالم بخاری پہتے ہیں تمہارے لیے ان کے پاس چلے جانا یہ بھی سمجھو یہ خدا کی نعمت ہے ان کے اپنے مثالیں سواب کرنا یہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تو تمہاری قائز مرادتی ہو جائے گا اپنے رب کی نعمت کو پرچچا کرو اور کسی عظیم نعمت کے لیے رب نے کائنات کنائی کائنات کو سجایا جو کچھ رب نے پائدہ کیا سمارہ بنایا تو اپنے محبوب کے لیے اسی عظیم نعمت کے لیے اسی عظیم نعمت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس عظیم نعمت کے لیے زمین کو رب نے بنایا آسمان کو بنایا تو وہ زمین ہے کی نہیں بلو ہے اگر ہوتی نہیں تو بڑھتے کیسے آسمان ہے کی نہیں ہے نا ایہ آسمان زمین کو اللہ نے بنایا کس کے لیے اسی عظیم نعمت کے لیے یعنی رسول پاک کے لیے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین موجود رہے اور جس کے سجدے میں زمین کو وجود ملا وہ موجود نہ رہے آسمان موجود رہے رسول موجود نہ رہے ہے نا اگر مصطفیٰ بارتا ہی غائب ہوتے تو زمین کو بھی غائب ہونا چاہیے آسمان کو بھی غائب ہونا چاہیے چاند سورت ستاروں کو بھی غائب ہونا چاہیے ساری کائنات کو ختم ہونا چاہیے مگر ہر ایک کا اپنی جگہ پر رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملینے والا مصطفیٰ زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے موجود رہا اپنے رب کی نعمتوں کا چرچہ کرو دوستو اپنے رب کی نعمتوں کا زبر کرو اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں یہ جو نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم ان کا زبر کرو گے تم اس میں اضافہ کرو گے اور اگر نعمت کا شکریہ نہیں آجا کرو گے لئین کفر کن اگر تم نے کفرانے نعمت کیا شکریہ آدھا نہیں کیا تو سمجھ لینا میری پکڑک مضبور گئے باگ کے کہاں جاؤں جاؤں لئین شکر کم لازم دنکم ولئین کفر کم آئے آئے کن نعذابی نشبیر میرا عذاب ملنفقہ کف سکت ہے باگ تذبیر جا سکتے تو میں نے کم یا زیادہ تمہیں جو نعمتیں صحیح ہیں اپنے رب کا شکریہ آدھا کرو میں اس میں اور ہی اضافہ کرنم اور ہی اضافہ کرنم مگر ہمارا حال جا ہے ہم ایسے مسلمان ہیں اگر تذبیر صلاح گروہ مل جائے تو رب کو نہیں یاد کرتے بول جاتے ہیں بول جاتے ہیں یا خوشی سے بھول جاتے ہیں بھول جانا بھی بھول کی ہے بھول جانا بھی بھول کی ہے اور جب کوئی غم ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اے اللہ کہیں صحیح ضرم کر دیں کہیں صحیح ضرم کر دیں کاش جب جس پانچ لاکھ بھول کیا آپ کو ملا ہوتا تو اس وقت آپ کی زبان سے نکلا ہوتا میرے مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے اپنے کرم سے مجھے یہ جس پانچ لاکھ عطا فرمایا ہے ہم تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی اللہ بھی خوش ہوتا رحمت بھی تم سے راجی ہوتی پھر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میری نعمتوں کو پا کر اگر تم شکر ادا کروں گے تو میں اس میں اضافہ کروں گا ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا تو تم ایسا اگر کہتے تو اور آگے بڑھتے مگر تم نے ایسا نہیں کیا دس لاکھ باگر تم نے رب کا شکر ادا نہیں کیا جو کپران نعمت کیا تو آج کا مسانگان اوپر جا کا نیچے اس لیے آگے جو کپران نعمت کرتا ہے رب کا شکر ادا نہیں کرتا ہے اور جو رب کے شکر بزار گندے ہیں پیارے وہ بوکھے ہیں تو مست ہیں پیاسے ہیں تو مست ہیں خلوت میں ہے تو مست ہیں جلوت میں ہے تو مست ہیں جو اللہ کو جو اندار کا جن قرآن صرف خدا ہے ہی کا تصمفر خدا ہی کا تصمفر صرف خدا کی ذات اس کی صفات کے تصمفر میں مست رہتے ہیں ان کی شاہد ہوتی ہے وہ دنیا بھی مکر نہیں کرتے وہ دنیا کیا ہے دنیا کو پیچھے رکھتے ہیں خود آگے چلتے ہیں دنیا پیچھے چلتی ہے مگر ہمارا معاملہ یہ ہے ہم دنیا کو آگے رکھتے ہیں ہم پیچھے چلتے ہیں کسی لیے مارے جاتے ہیں اگر ہم یہ بتائے کریں کہ دنیا کو پیچھے رکھیں خود آگے چلیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے مر کر قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی کامیاب ہوں گے اور ہسر میں جب ہم پہنچیں گے تو وہاں پہنچیں گے مقدم مشرف جہانگیر سمدانی انہوں فرماتے ہیں کہ میرے سمدیں اپنے فضل و قرم سے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ کائنات کی ساری موشتہیں یعنی لمبائی چولائی کتنی بڑی یہ دنیا ساری دنیا میرے قدموں کے نیچے ہے اور انشاءاللہ میرے دل میں دل کے بارے انشاءاللہ میرے دل میں دل کے بارے وہ مقدم مشرف ہے نا جس کے آستانے کہ تم چراغ جلاتے ہو ہلکے میں نہ لینا بابا بادی پور میں چراغ جلاؤ تو شیطان چراغ کی لوگ کو دیکھ کر بھاگ جائے تو جب مقدم مشرف سے چراغ کا یہ عالم ہے ان کے نام کا یہ عالم ہے تو ان کے مقام بھاگ تو ساری دنیا میرے قدموں کے نیچے آئے اور انشاءاللہ میرے دل میں دل کے بارے دل کے بارے دل کے بارے سوچو ہے نا کوئی کورسی پاسوائٹ کا کورسی چھوڑنا چاہتا ہے بھولو کوئی منسٹری اگر کسی کو کیمنٹ میں جنگیں مل جائے تو وہ چاہے گا ہے نا کی ہم سے چھینے اگر کیا کروں تو دور ایسا ہے ای بی سی بی آئی ابھی آکے پیر بھونکے کیسے کیسے پھیلاری وہ اسوں کہاں ہیں ہمیں 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 کس تو چلے گا کس جانے کی تیاری بہت کم آیا کیا کام کیا کام آیا کس تو چلے گا اندر ہمیں کس پر آپ سرچ ہو رہا ہے سرچ کے بعد ریسرچ ہو رہا ہوگا ریسرچ کے بعد جیل میں جائیں جائیں کیا پائے 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 تمہارے کام نہ ہوتا کس لئے پا بتائیں حرام کا مال بہت دنوں تک خیرنے والا نہیں ہے ہے نا جو ظلم کر کے جو لوگ خون چوشتے ہیں ظلم کر کے جو لوگ خون چوشتے ہیں وہ کبھائی بہت دنوں تک رہنے والی نہیں ہے میرے پیارے مجھے تو خوشی ہے جو گئے ہیں اور جائیں اور جائیں اسی لیے میرے دوستوں بس میں تو کہتا ہوں کہ ہماری قوم سے اکنی اصلاح کرنے ہے نا تو دیکھئیے کیا کیا ہو مسلمانوں کو ستانے والے کبھی سکون سے نہیں بھٹ سکتے یہ اتنا میں جارت میں کے ساتھ کرتا ہوں جس نے مسلمان ہم پستا آیا ہے تو کبھی کبھی پنپ نہیں سکتا جاد رہو جس دن دن اللہ وہ دیکھ رہا ہے وہ سب تک دیکھ رہا ہے سب دیکھ رہا ہے سب اس کی نظر میں پس پسکت یہ ہے جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہمارا حال دے تو ادھر رحمت سے جواب ملتا ہے اپنے نام اعمال ہمارے نام اعمال اپنے خراب آیا ہے سوچو مرید ہونے والا آتا ہے مرید ہوتا ہے میں پڑھاتا ہوں کہ میں نے چھوٹی پڑھی تمام گناہوں سے توبہ کرتا وہ ہی بولتا ہے اور جیسے ہی مرید ہو کے واہر نکالتا پھر وہ ہی گناہ شروع ہے ابھی ایک ایک منٹ ہی مولانا نہیں ملتا پھر وہ ہی چاہلے تب سے پہلے تو جھوہاں نکالتا ہے میں ایسا مرید کہاں ملے گا جھوہاں تھا جیسے مکڑا اور ہم مکڑے پہلے میں جیسے ماراں بھگایا آیا اور اس کے بعد زورا سانس ہانگا پھون میں نے کہاں بار مرید ہوتا ہے پہلا میں گمل کیا وہ بھی دھوہاں تھا اللہ دھالہ سب کو ہدایت دے امین اسی لئے دوستو یاد رہت ہو ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے تو مرید ہو جاؤ اپنا سارا جو کچھ ہے پیر صاحب کے حوالے کر دیں اب پیر صاحب آپ جانے ہیں اچھا پیر صاحب بھی چالا ہم بھی ابھی اپروں نے محشر ہم سے سوال ہوگا تو ہم بھی کہتے کہ مولا میں نے بہت سمجھایا اب اب نہیں سنا ہی لوگیں نہیں ہمیں کیا وہ تو جانتا ہے دیکھ رہا ہے بھراتے گرامی اسی لیے آپ اپنے عمل کو درست کر لو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بھی جانتا ہے ہے نا کوئی قانون بنے کیسا بھی قانون بنے چاہے جانتا ہے چاہے لوگ سواں میں ہو جو تمہارا کچھ نہ بگلے گا بس صرف تم اپنے رب سے خاپی مقع ہو رب کی طرف مائل ہو اور مصطفیٰ کی سبلتوں اور پیٹو مبر کی سیرتیں تیبا پر تم عمل کرو تمہاری زندگی بس یہ ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیا ہے امت کی اصلا کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا بار چھوڑا پریوار چھوڑا کمبت محمدیہ سے رکھائے گئے اور وہ رائے راس پاس ہے یہی کام میں نے کیا اور کل سے نماز شروع کرو تو نماز پڑھتے رہو